اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارے گرر آئی تھی اپنی اتائی امہ کے ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آئی تھی کھیلنے کے لیے کھیل رہی تھی یہاں پہ اس کو مچھت پیل لے آئی تھی میں نے کہا کہ تھوڑا سا موسم اچھا ہے گرمی بھی کافی زیادہ تھی تو شام کے ٹیم تھوڑا سا موسم اچھا ہوا تھا تو میں ان بچوں کو چھت پیل لے آئی تھی تو ہر یہ کہ یہ کھیل رہے تھے لیکن یہ میرے بیٹے کی اور میرہا کی جو ہے ان دونوں کزن کی نا آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی ہے تو یہ ہر وقت فائٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر میں آئی تھی بعد میں یہ واپس اپنے گھر میں چلی گئی تھی تو جب میں بالکل بھی نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ محمد زیان جو ہے اور ذکرہ دونوں مل کے کوئی گاڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹرین خود ہی یہ سب کچھ رکھ کے تو اوپر ڈال پر رکھ کے بیٹھ کے سیٹ وگرہ اور انہوں نے ٹرین بنائی ہوئی ہے اور یہ جس کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں اور ان کے کام دیکھنے کیسے ہوتے ہیں ایک تو شرادوں میں یہ مہر ہیں اور اوپر سے تنگ انتہا گا کرتے ہیں تو ذکرہ کافی ٹائم سے پھر دوبارہ سے ذکرنے لگی تھی کہ میں نے پارک جانا ہے سلائٹ پہ اور جمپنگ ہوگیانا کرنی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں ہم کی ہونا چلتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا گھمان ہے تاکہ بچے فریش ہو جائیں کیونکہ سمر ویکیشن ہے اور یہ کام کر کے جو ان کو ٹاسک ملا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بور ہو چکی ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ جانے بچے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے تو ہم چلتے ہیں پارک میں تو سلائٹنگ ایریا میں گئے تھے تو یہ سارا ایریا بچوں کا تھا اور یہ جو پارک ہے یہ جس پارک میں میں ہی ہوئی جگہ ہے اور جو فرسٹ ویلوگ تھا میرا فرسٹ ویلوگ جو میں نے بنایا تھا وہ اسی ہی پارک کا بنایا تھا سارا میں نے ویزٹ کیا تھا ہر چیز میں نے دکھائی تھی اور میرا فرسٹ ویلوگ یہاں ہی کا تھا جب ہی میں یہاں پہ جاتی اور مجھے یہ ہی ہوتا ہے کہ میں مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جو ویلوگ بنایا تو اسٹم یہ نیا نیا بن رہا تھا بلکل ابھی ریڈی ہوا تھا اور ہم دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے تو بلکل وہاں پہ اتنا اسٹم اتنا رش بھی نہیں تھا اور جن لوگوں نے میرا فرسٹ ویلوگ دیکھا انہوں نے پتا ہوگا کہ وہاں پہ اسٹم میں نے کیا کیا ایڈ کیا تھا تو یہ ہے کہ ہم جنپنگ اریا میں آرد سلائٹ بغیر انہوں نے کر لی تھی اب دیکھیں کہ شام کا ٹائم بھی ہوتا جا رہا تھا تو بس بچوں نے انجوئے بھی کافی کر لیا تھا کھیل رہے تھے پہلے تو ذکرہ زیان اسٹم پر بلکل نہیں آتے تھے ذکرہ کو لگتا تھا کہ یہ جو سارا یہ جگہ ہے نا جمپنگ والا یہ جو انہوں نے پھولایا ہوتا ہے یہ ٹوٹ جائے گا پھٹ جائے گا گر جائے گا کیونکہ ایک دفعہ اس نے اس کی ہوا نکلتے ہیں انہوں نے جب اس کو جو ساتھ اس کے لگایا ہوتا ہے پائپ سا ہوا کے لیک سیجن جو اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے ہوا وہ انہوں نے جب نکالی تو جب ایک دم سے یہ نیچے گیرا تو دیکھ کے ذکرہ ڈر گئی تھی اس نے سوچا کہ یہ نا ہم جمپ کر رہے ہوں تو یہ گر جائے لیکن یہ اس کا ڈر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ختم ہو گیا آپ جمپنگ دونوں بہن بھائی اچھے طریقے سے کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے کھل رہے ہیں دونوں انجوئے کر رہے ہیں تو یہ بچے کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے باقی بچوں کو دیکھ کے کھل کے تھا تھوڑا سا ان کے بھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے گھر میں رہ رہے کے بھی بچہ بور ہو جاتا ہے تو گھر میں دیکھ دونوں بہن بھائی ہوتے ہیں تو لڑتے ہیں لڑتے ایک دوسرے کو مارتے بس یہی جھگڑا ہی کرتے ہیں تو چلیں بیٹھ تھوڑا سے بچوں کو دیکھ کے تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہوں گے تو جی یہ دیکھیں موسم کتنا اچھا رہا ہے میں نے یہ کپچر کیا تھا سورج گروب ہو رہا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا تھا اور میں نے یہ سین کپچر کر لیا تھا تو بس میں واپس گھر آگے تھے شام کا ٹائم بھی ہو گیا تھا پھر میں نے آج بنانے تھے چکن بہاری رول چیزیس رول مجھے ایسے بھی میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں پیزا اور جو میں کھاتی ہوں چیزیس رول تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ٹرائے کروں کے لیے بیہاری رول پھر میں نے اس کو سرچ کیا اس کی رسبی دیکھی اور پھر میں نے اس کے لیے اس کی ڈو بنائی ہٹا وغیرہ گنڈا اس کو میں رہ کی تھی تو واپس آئی تو یہ بس ریڈی ہو چکا تھا اور اس کے لیے میں نے چکن وغیرہ ریڈی کیا سارا کچھ پھر میں چکن بھیننے لگی اس کا سوس بنایا میں بھی کام کر ہی لوں میں اس کا سوس بنا رہی تھی کیچپ ڈالا ہے مائنڈ ڈالا ہے چلی فلیکس ڈالا ہے یہاں پہ اور اس میں میں نے ایڈ کیا تھا اور گینوں میں نے ایڈ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے اور کیا ایڈ کیا تھا ادرک لیسن پاورڈر اس کو ایڈ کر کے میں نے اس کے اندر تھوڑی سی جو کریم ہوتی ہم نورمالی یوز بھی کرتے ہیں بناتے ہیں مائنیز کہا گئی ہوں یہ جو ہم بناتے ہیں رشین سالک اس میں ہم جو ایڈ کرتے ہیں یہ اس طرح سے فل کریم تھی اس کو میں نے ایڈ کیا ہے جی اس کے اندر اور یہ میں نے بنا لیا ایک سوہ سے میرے پاس جب بھی اسی کی پڑھی ہوئی تھی چیزی اس رول کی پڑھی ہوئی تھی میرے پاس تو جی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا اس کے میں نے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنایا ہے اور پیڑے بنا کے ان کو میں ہلکا ہلکا سیکوں کی زیادہ نہیں پکاؤں گی تاکہ یہ بہت زیادہ جلیں بھی نہ بس اتنی ہے کہ یہ ہارڈ ہو جائے تو ان کو زرہ زرہ سا مرتبے کے اوپر سیک لوں گی پھر اس کے اوپر جو باقی میں نے سوس تیار کیا ہے اور جو میں نے چھکن تیار کیا ہے وہ ایڈ کر کے تو میں اس کے رول بنا لوں گے چیز میں نے پہلے ہی نکال دی تھی اچھا ہوا ہی ہوں تھا کہ یہ میرے سے روٹیوں کو زیادہ ہی بڑی بن گئی تھی تو میرا اس لحاظ سے جو میں نے سوس اور وہ چھکن تیار کیا تھا وہ میرے لیے تھوڑا کم پار گیا تھا فرسٹ رائی تھی تو اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں نیکس ٹائم زیادہ بیٹر کر لوں گی لیکن یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ بنے تھے اتنے مزے کے بنے تھے نا مطلب یہ کہ یہ یمی بنے تھے مزے ہی آگیا تھا تو اس طرح سے یہ میں نے رول بنا دیئے رول بنا کے اس کو میں نے رکھا پیزا ٹرے میں میں نے پیزا ٹری میں رکھ کے اس کے اوپر میں نے سوس ایٹ کی اور چپن وغیرہ ایٹ کر کے تو اس کے اوپر میں نے اوپر ٹیز ڈال کے اور اس کو میں نے بیک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھا ہے اس کو تھوڑی دیر پندرہ منٹ کے لئے تاکہ چیز دچی طرح سے میٹ ہو جائے اور اس کا کلر آجائے اتنا میں نے اس کو پکا لیا تھا اور ہمارے رول اپ ریڈی ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا تھے تھوڑے دیر میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور جب اس کا کلر آگیا تھا میں نے اس کو نکال گیا کیونکہ اس کو ہمیں پکانا تو نہیں تھا روٹی تو ہم نے ویسے ہی تاوے پر سیک لی تھی اور کچھ جو ہے وہ اس کے اندر کو کھو گئی تھی تو یہ ہماری رول بلکل ریڈی ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بولی دچ کو کرسپی بھی نہیں کرنا تھا سوفٹ سوفٹ ہی رکھنا تھا اور یہ ہمارے مزے سے چیز والے کریمی سے رول کیار ہو گئے تھے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویلوگ کسا لگا ہے تو ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہاں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ پیس